میں نے جناہ صاحب پہ کتابیں بھی کچھ لکھی ہیں جناہ مت اور ریالٹی ہے جناہ لائف یہ دوہزار بیس میں چپی تھی یہ کیسے ہوا کہ ایک دن جناہ صاحب اٹھے صبح اور انہوں نے کہا کہ جناہ آپ آج سے میں جساری زندگی میں نے کام کیا ہے انڈیا کی یونٹی کے لیے ہندو مسلم یونٹی کے ان سب چیزوں کے میں خلاف ہو جاؤں بلکل برخلاف جا کے ایک ریاست مسلمانوں کی مسلم ہوملینڈ بنا دے کہ جناہ صاحب ایک بہت سیکیلر مائنڈڈ آدمی تھا جو ہے وہ ایک انڈیا یونینڈ کے اندر بھی بند کے رہ سکتا ہے جیسے کہ کیوبیک ہے کینیڈا کے اندر میرا یہ کہناہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سکس تک جبکہ انہوں نے کام کیا بھی ایک سپریشن پلان بھی ایک سپریشن کے حاک میں نہیں تھا ای شوڈنٹ ایو مارید ہر شیوڈ ایشارہ تھا کہ ان کے درمیان ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا سب سے بڑے اپوننٹ جو تھے نا مسلم لیگ بنانے کے بھی اور سپریڈ ایلیکٹس کے وہ قائد آدم تھے انہوں نے بھی یہی نکتہ لیا کہ یہ انگریز ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر اس میں آزاد نے کہا ہے کہ جناہ صاحب جو تھے وہ متحدہ ہندوستان پر مان گئے تھے کیابنٹ مشن پلان انہوں نے مان لیا تھا جہاہرلال نیرو اور پٹیل اور ایون گانڈی جو تھے یہ لوگ تھے رسپونسبل اور جناہ صاحب بڑے قریب تھے احمدی جو تھے ان کے بہت قریب بھی تھے جناہ صاحب کا ماننا تھا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کیا تھا ٹھیک ہے اور کلمہ پڑھتا ہے یہ تو انہوں نے بات نہیں کی کہا ان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اینیوان ہون کو مسلم ہے مسلم جناہ صاحب جو تھے وہ بگ ٹین کی تھے ان کو یہ بھی پتا تھا وہ پیدا اسمائلی ہوئے تھے اور اتنا عشری شیعہ تھے ان کو پتا ہے کل کو یہ مسئلہ ان کے فرقوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا تو آپ یہ خود سوچ لیں کہ میں استیاق احمد کی بات مانوں جن کی اگین میں نے جیسے کہا کہ سورس جو ہے ان کی اوریا مقبول جان جیسی عظیم تاریخی شخصیات ہیں یا پھر میں امبیدکر کی بات مانوں گا ڈاکٹر استیاق احمد صاحب جو ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ تو سچ نہیں بولتے نا ان کی کتاب ایک تو بہت تنجھوٹ پر مبنی ہے اور وہی مجلے سے احرارتی جناہ صاحب کو کافر آزم کہتی تھی دیکھیں میرا نام یاسی لطیف امدانی ہے میں ایک بارسٹر ہوں کافی عرصے سے میں نے جناہ صاحب پر کتابیں بھی کچھ لکھی ہیں جس میں سے ایک پہلے لکھی تھی جناہ متھ اور ریالٹی اور اب یہ جو بک ہے جناہ لائف یہ دوہزار بیس میں چپی تھی تو آپ کا جہاں تک یہ سوال ہے کہ جناہ پر کیوں لکھنا ای تنک اس میں یہ تھا کہ جی میں آئی وز سٹڈی آبراڈ اور وہاں کافی جو ہے مجھے انٹریس پیدا ہوا تو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے پاکستان بنایا کیوں اور اس میں یہ بھی مجھے ایک انٹریس جو ہوا پیدا سوال یہ جو سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ یہ کیا ہوا کہ قائد عظم محمد علی جناہ جو کہ اپنی چالیس سالہ پولیٹیکل کریئر میں سے تیس سال تک وہ یونیٹی آف انڈیا کے ایک بہت بڑے دائی تھے وہ کس طرح ٹرن اگینسٹ ہوئے اور اسی یونیٹی کی اور انہوں نے پاکستان یہ کہانی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اگر آپ اس پر غور کریں گے مطلب اس میں اس چیز کے اندر کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک دن جناہ صاحب اٹھے صبح اور انہوں نے کہا کہ جناہ آپ آج سے میں جس ساری زندگی میں نے کام کیا ہے انڈیا کی یونیٹی کے لیے ہندو مسلم یونیٹی کے لیے ان سب چیزوں کے میں خلاف ہو جاؤں اور میں جو ہوں اس کے بلکل برخلاف جا کے ایک ریاست مسلمانوں کی مسلم ہوملینڈ بنایا تو یہ چیز جو تھی مجھے بہت زیادہ انٹرست کرتی دوسری آپ کو میں بات بتاؤں کہ میرا یہ بھی ویو ہے جو کہ میں کتاب میں بھی ایکسپریس کر چکا ہوں جنہ صاحب ایک بہت سیکیلر مائنڈی آدمی تھی اور سیکیلر مائنڈ آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست میں مذہب کا نہیں چاہتے تھے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر بندے کو اس کی مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے اور اس کو ایکول رائٹس بھی ہونے چاہیے تو ایسا بندہ پھر اس کو آپ پاکستان کی آج کی جو حقیقت دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم انفورچنٹلی ہم ایک تھیاکرسی ہیں ٹھیک ہے؟ آرگیوبل ہے کہ ہم تھیاکرسی ہیں کہ نہیں ہیں لیکن کم از کم ہم جو یہاں پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کو وہ ایکول رائٹس نہیں دیتے جو جنہ صاحب پہلے تھے اور جس کا انہوں نے پرامس کیا تھا تو اس لحاظ سے یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک انٹرس پیدا ہوا کہ کاری آزم کی سندگی میں کاری آزم کی افکار میں اور پھر اس ہی کاری آزم نے چوڑ تا وہ پھر ہی کتب کی شکل میں سامنے آیا دیکھئے میری جو ریسرچ شو کرتی ہے اور ای تنک پریٹی ماچ موسس اسٹورینز ناؤ ایک کنکلوشن کہ یہ کوئی ایک دن ایسے نہیں ہوا کہ جنہ صاحب نے کہا جنہ صاحب کی جو ایولوشن تھی وہ یہی تھی وہ شروع سے ہی اس میں تھے کہ ہندو نسلم یونٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے اچھا اس کو ایولو کرتے ہوئے ایک آئیڈیا جب جو کہ ان کے نسلم کسٹیجوئنٹ سے ان کو بہت زیادہ یہ اپریہنشن تھی کہ جو آپ کے جو ہندو مجوریٹی ہے وہ ان کے پولیٹیکل ان کلچرل رائٹس ان ایکنومک رائٹس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگی تو جنہ صاحب نے جو پاکستان کا آئیڈیا دیا نائنٹین فورٹی میں اگر آپ لاہور کا لاہور ریزنویشن اٹھا کر رہے ہیں اس میں بلکہ پاکستان لفظ ہی نہیں ہے آپ یہ بھی جانتے ہوں ان کا میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ آئیڈیا جو تھا وہ کبھی بھی پارٹیشن آف انڈیا کو it wasn't necessarily پارٹیشن آف انڈیا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈین یونین کے اندر بھی بند کر رہ سکتا تھا جیسے کہ کیو بیک ہے کینیڈا کے اندر جیسے کہ سکوٹلینڈ ہے یونائٹیڈ کینگڈم کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے سامنے یہ قائد آزم کے از ایک وکیل از اسٹیٹسمنٹ سامنے تھیں اور یہ سارے موڈلز وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پاکستان کو within انڈیا ایک autonomous region چاہتے تھے تو وہ میرا یہ کہنا ہے کہ 1946 تک جبکہ انہوں نے cabinet mission plan بھی accept کر لیا تب تک وہ بلکل complete separation کے حاق میں نہیں تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک overall انڈیا یونین ہو اور اسی کے اندر پاکستان جو ہے ایک بڑے سوبے کے طور پہ ہو سٹیلی بولپرڈ نے اپنی کتاب کو لکھتے ہوئے اس نے لکھا تھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی تھی جنا کو سمجھنے کے لیے آپ کو جنا کا جو earlier passionate period تھا انڈیا یونیٹی کا وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے تو میں نے کوشش جو اس میں کی ہے میں نے دو تین چیزوں کو combine کرنے کی کوشش کی ہے ایک یہ کہ جنا کا وہ early period جو تھا وہ کتنا امپورٹنٹ تھا کتنے وہ passionately انڈین یونیٹی کے لیے سٹینڈ کیے کتنا انہوں نے passionately ایڈوکیٹ کیا ہندو مسلم یونیٹی کے لیے یہ ساری چیزیں لے کیسے وہ ایڈیوشن ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں سے بات کرنی چھو کی اور وہ آگے لے کے سالے اور میں نے ایک ایک پہلی کی ہے اور میں نے بیو کرنے کیا یہ ایک تفاہر ہے کہ میں نے سٹینڈی بولپٹ لکھ رہے تھے جنہوں نے سارے لیڈرز کو پڑا تھا اور سارے کچھ میں یہ لکھ رہا ہوں میں یہ ایک ایک پلیٹکل ایک ہے میں اس پاکستانی روی دیپلی ایک دس ساتیسفید پاکستان میں اس کے بارے میں مجانے کے لئے والا ہے میرے خواہ سے کاری آزم کے اپنے آئیڈیا سے اس کے بھی خلاف ہے اور میں اپنی پاکستانی ہمیں پاکستانی ہمیں بہت سے بھی بھی بہت کرسکتا ہے مینورتی کے لحاظ سے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں پاکستان کلنگ فیلد کے بارے میں اسلام کی میرے کی قوشش اس کتاب کے پاس بھی اور اس کے پاس دیکھوں میں تھے وہ یہ تھی کہ کم از کم ہم جنہ صاحب کے وہ آئیڈیاز کرسٹلائز کریں کیونکہ دیکھیں کہہ دیا جاتا ہے یہ بڑی آج کل فیشنیبل چیز ہوگی ہے کہ جنہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ لکھا نہیں حالانکہ جو لوگ اگر وہ اٹھا کے دیکھیں جو جنہ پیپرز ہیں جس میں ان کی تقریر اور ان کے رائٹنگز ہیں وہ بلکل سارا بلو پرنٹ بھی دیتے ہیں اور ایک کلیر کرسٹلائز آئیڈیا دیتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا تھے آخر تو وہ چیزیں جو ہیں میرا جو اس میں ریلائنس ہے اس کتاب میں وہ انٹریلی ان پرائیمری سورس ہے ای ہی ہی نہیں پرائیمری سورس ہے ای اپنے پرائیمری سورسے یہ اندر جوہاں ہے یہ اندر نیوز پیپرز ہیں جس کے اندر جنہ پیپرز ہیں تو اس کے حساب سے میں اس جب کیا تھا میرے ہی تک وہ اصل میں ان کا اس طرف اشارہ تھا کہ ان کے درمیان ایج ڈیفرنس بہت زیادہ تھا لیکن رتی جو تھی ان کا انفلونس جنہ صاحب پہ بہت زیادہ تھا شی وزا بیئی انٹیلیجنٹ پرسن لیکن چونکہ ایج ڈیفرنس او ٹیمپرومنٹ میں اتنا زیادہ ایج ڈیفرنس او ٹیمپرومنٹ میں اتنا مختلف تھا تو اس کی وجہ سے جنہ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور یہ والیبن سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ قوتید بھی ہے شیلا ریڈی کی کتاب میں تو میں یہ کہوں گے جہاں تک رتی کا تعلق ریکھیں وہ پارسی تھی وہ ایک انڈیان نیشنلیس تھی the reason why she was attracted to Jinnah the reason why she joined Jinnah married Jinnah later on was of his conviction and commitment to indian nationalism تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر رتی جو ہے وہ زندہ رہتی جنہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے یا مسلمانوں کے صرف لیڈر ہو کے نہ رہتے وہ سارے ہندوستان کی لیڈر ہی بن کے رہتے دوسرا یہ ہے کہ جہاں ان کا یہ کہنا کہ میں بلندر کیا وہ اس لیے کہ ان کی شادی میں بڑے مسائل رہے اور شاید اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ قائد آسلم یہ سمجھتے تھے کہ میں اگر میں نہ شادی کرتا تو شاید یہ ایک ٹراجیک جو ٹراجیک اس کے انڈ ہے وہ شاید نہ ہوتا کیونکہ وہ دیکھیں بہت ٹراجیڈی میں انڈ ہوئی ہے شادی جو ٹراجیک اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو یہ ڈسکرائب کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ جو تھی اگر انہوں نے یہ کہا دیکھئے میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس کو بنانے والی انگریس تھے ایٹین ایٹی فائیو میں جب کانگریس بنی یہ وہ ہون نے بنائی انگریزوں کی گورنمنٹ نے خود بنائی کانگریس پارٹی اسی طرح پر مچھا جب آپ مسلم لیگ بن رہی تھی آپ حیران اس بات پر بھی ہوں گے کہ اس کے سب سے بڑے اپوننٹ جو تھے مسلم لیگ بنانے کے بھی اور سپریڈ ایلیکٹس کے وہ قائد آزم تھے انہوں نے بھی یہی نکتہ لیا کہ یہ انگریس ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جہاں تک بات ہے یہ لیکن آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا و انس فریڈم جو کتاب ہے وہ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے اس لئے نہیں کہ انڈیا اس کے اندر آزاد صاحب اور میں جس دیکھئے آزاد نے اپنی وفات کے بعد انہوں نے یہ ریلیس کرنے کا کہا تھا تو اس کے تیس پیجز ایسے ہیں تیس ہیں یہ چالیس پیجز ہیں جو انہوں نے کہا تھا امبارگو کر دیا جائے اور وہ ایٹی ایٹ 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 میں شاید جو ہیں آکے ریلیس ہوں اس کے اندر آزاد صاحب نے اپنا بقاعدہ طور پر کھوئی کہ سچ بولا ہے اور سچ کیا انہوں نے بولا ہے جس چیز کو دبانے کی انڈیا نیشنلسٹس اور جو پاکستان کے مخالفین ہیں ان کی بھی اس میں آزاد نے کہا ہے کہ جنہ صاحب جو تھے وہ متحدہ ہندوستان پر مان گئے تھے کیابنٹ مشن پلان انہوں نے مان لیا تھا جوہرلال نیرو اور پٹیل اور ایون گاندی جو تھے یہ لوگ تھے رسپونسبل اور یہ مولانا آزاد کے مجھ سے بات یہ آنا بہت بڑی بات ہے اگر آپ یہ دیکھیں کیونکہ مولانا آزاد جو تھے وہ کانگریس کے سب سے جو بڑے ٹوکن مسلمان تھے وہ وہ تھے نا اور پریزیڈنٹ تھے ان کو پریزیڈنسی سے اٹھا دیا گیا یہ بھی آپ کو بتاؤ گا ان کو وہ پریزیڈنٹ سے اٹھ گیا انہوں نے کہا میرا ہمیلیان بلنڈر کہ میں نے جوہرلال نیرو کو پریزیڈنٹ نامزد کیا اپنے بعد وہ کہتے ہیں میرا ہمیلیان بلنڈر تھا یہ کیونکہ جوہرلال نیرو نے پھر کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں کیابنٹ مشن پلان کی جو گروپنگ کلاوز ہے جو کہ نب اف دی میٹر تھا جو بیسکلی پاکستان کو اٹانومی دیتا تھا ویدن ایونائیٹی انڈیا وہ اس گروپنگ کلاوز کو ماننے سے وہ انہوں نے کہا ایک بات ہے میں نہیں مانوں گا ان کی جو فیمس ٹیٹمنٹ ہے جولائی نائمت کی غالباً وہ کتاب اس لئے پڑی جانی چاہیے کیونکہ اس میں دو ایک تو یہ وہ مان رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے جو بنانے والے لوگ جن کو کریڈٹ کیا جاتا ہے یا بلیم کیا جاتا ہے مطلب ڈیپینڈنگ آن وچ پوائنٹ او ڈیو ٹیک جنا صاحب جو تھے وہ مان چکے تھے وہ کمپرمائز کر چکے تھے وہ اگری کر چکے تھے اور یہ کانگریس پارٹی تھی جس نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کمپرمائز مانیں گے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آزاد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے وہ انسٹنسز کوٹ کی ہیں جہاں کانگریس پارٹی نے مارجنلائز کیا مسلمانوں حالانکہ کانگریس پارٹی کا یہ کلیم تھا کہ وہ ایک سیکیلر پارٹی ٹیک ہے جی اور اسے جنا صاحب جب مسلم لیگ جوائن تو انہوں نے کر لی تھی لیکن کانگریس سے ان کی علیتگی کی باعث ہی یہ وجہ تھی کہ جو ہے ان کو انہوں نے یہ فیل کیا کہ کانگریس جو ہے وہ اندو مجورٹیرین ازم کے ہاتھ چڑھتی جا رہی کو بیسیکلی امپلسٹلی ان ایکسپلسٹلی مولانا آزاد نے اپنی کتاب انڈیا وینس فریڈم میں ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے تو جب بھی وہ کتاب اوپن وائنڈ سے پڑھی جائے گی تو اس میں سے یہ ہی دو تین باتیں نکلیں گی ایک یہ کہ جنا صاحب جو تھے وہ مان چکے تھے اسلام لیگ کے گریونسز تھے جو جنا کے گریونسز تھے وہ وائلڈ تھے کیونکہ کانگریس نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی مسلمانوں کے ساتھ بھی اور نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی سیکلر کانگریس نے پارسیوں کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ ڈربا رکھا تو یہ چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر سے حاصل ہوتے ہیں احانے میں دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنا صاحب کا ماننا تھا اور جنا صاحب بڑے قریب تھے، جو احمدی جو تھے ان کے بہت قریب بھی تھے جنا صاحب کا ماننا تھا جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کیا تھا ٹھیک ہے اور کلمہ بڑھتا ہے یہ تو انہوں نے بات نہیں کیکا ان کا کہنا تھا کہ کہ ایک بھی بھی اسیلف مسلم ہے مسلم جنا صاحب جو تھے وہ بیگ ٹین کے تھے ان کو یہ بھی پتا تھا خود وہ پیدا اسماعیلی ہوئے تھے اور اتنا عشری شیعہ تھے ان کو پتا ہے کل کو یہ مسئلہ ان کے فرقوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا تو وہ تو اس چیز کے بارے میں بڑے کیفل تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بات ہے ٹھیک ہے تو یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے اندر مسلم لیگ کو پیر پناہ سپورٹ کیا جماعت اندیا نے دونوں فرقوں نے لہوری اور کادیانی دونوں جو فرقے تھے ان دونوں نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کہ اس چیز کو اس مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ کیا ہے اور بارہا مطلب ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ چوہتر کی جو امنمنٹ ہوئی ہے اس کے آپ ووٹنگ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو جو لوگ پاکستان بنانے کے مخالف تھے کانگریس کے ساتھ تھے علماء بھی تھے اور اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ولی خان اور جو سو کالڈ سیکیلر نیشنلسٹ ہیں آپ کے نیپ والے یہ ساروں نے احمدیوں کو کافی ڈیکلیئر کرنے کے لیے ووٹ ڈالا ہو جو کہ ان کے جو بڑا کلیم ہے کہ یہ سیکیلر ہیں وہ مطلب اس سے اگزائل ہو جاتا ہے نا اگر آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو چوہتر کی امنمنٹ ہے نا چلے میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس کی ریلیجیس میرٹ کیا ہے لیکن جنہ صاحب کے جو آئیڈیاز تھے اس کے بلکل برخلا تو یہ اس کتاب میں میں نے لکھا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جنہ صاحب کو لندن سے واپس سب کانٹیننز لانے والے احمدی تھے تو یہ اس جگہ پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے انیس سو بتیس میں انہوں نے ایک ایونٹ کیا تھا عید کے موقع پر ان کی جو اب یہاں پاکستان میں تو اب مسجد بھی نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن ان کی جو عبادتگاہ تھی جس کو لندن میں بارحال مسجد کہا جاتا ہے مسجد الفضل یا بیت الفضل اس کے اندر انہوں نے کیا وہاں انہوں نے جنہ صاحب کو بلایا اور وہاں کا جو ان کی عبادتگاہ کا جو ریلیجیس لیڈر تھا پتہ نہیں اس کو امام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے اس نے کنونس کیا جنہ صاحب کو کہ آپ کی ضرورت ہے اندوستان کے مسلمانوں کو آپ واپس جائیں اور ان کی حقائق کریں سو وہ والی جو چیز ہے یہ بہت سارے لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں باتیں لیکن یہ حقائق ہیں ٹھیک ہے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان کا جو مقدمہ دیا گیا باؤنڈری کمیشن کے سامنے وہ جنہ صاحب نے انٹرسٹ کیا ہے زفراللہ خان کو جو کہ پھر خود ایک احمدی کے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ سیچویشن ہوتے ہوئے جو ہم نے کیا ہے پاکستان میں کمیونٹی کے ساتھ ہم نے وہ سیکٹیری نظم کی بیسز ڈالی ہے اس کی بیسک ڈراؤنڈ ورک کی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کل کے باقی فرقوں کو بھی یہ مسئلہ راکھ ہوگا تو یہ ہمیں بہت ضرورت ہے آج کہ ہم وہ کائد آزم کے افکار کی طرف جائیں اور ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ سیلف آئیڈنٹیفیکیشن is the key کائد آزم کا دیکھیں بڑا کلیر ویو تھا اور دیکھیں بیل فورڈ ڈیکلیریشن کے ٹائم سے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اور جب یہ اسریل کی ساری بات چلی تو انہوں نے ایک بڑی سیمپل سی بات کی انہوں نے کہا یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں جرمانی میں تو اسریل جو ہے یہ جو بھی ریاست آپ نے یہودیوں کو جیویش ہوملینڈ بنا کے دینا ہے وہ آپ جرمنی میں بنا کے دینا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تمام کے تمام ان کو یورپین جیوز کو آپ اٹھا کے لے کے جائیں اور سیٹل کریں پیلسٹائن بیسک پرنسپل پہ جو ہے دیکھیں وہاں وہ بلکل یہ سٹینڈ کرتے تھے اور یہ مسئلہ تب اٹھا جب لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ لوگوں نے بھی تو مسلمانوں کے لیے الگ وطن لیا ہے تو زفرالہ خان جو قائد آزم کی نمائندگی کر رہے تھے اور پاکستان کی انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے جو مسلمان تھے جن کے لیے ہم کر رہے تھے وہ اسی خطے کے رہنے والے تھے سب کانٹینٹ کے رہنے والے تھے ان کو کسی اور جگہ سے لا کے پلیس تو نہیں کیا گیا تھا دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایکل سیٹیزنشپ دیتے ہیں اس وقت پاکستان دیتا تھا ایکل سیٹیزنشپ دیتے ہیں تو اس چیز پر وہ آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے اس کا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے پہلے یوین پارٹیشن پلان کو جس کے خلاف تے بائی دوئر یوین پارٹیشن پلان کو بھی آپ نے ریجیکٹ کیا اور پھر آپ نے جو ہے سیٹل کالنی بنانی شروع کر دی ہیں ویسٹ بینک کے اندر تو یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے اگر وائیبل پیلسٹینین سٹیٹ بنتی ہے تب اسریل کو ریکنگائز کر لینا جو سکتا ہے پوسیبل ہو تب تک پاکستان کرے گا بھی نہیں یہ ہماری فورن پولیسی جو ہے یہ جنہ صاحب جو کی تھی یہ اسی پہ عام قائم ہے اور ہمارا بڑا پرنسپل سٹانس ہے اسی پہ رہنا چاہیے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ دیکھیں اس کی آپ ریفرنسز آگے اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اس کی سورسے سے بتا چل جائے گا جو بندہ اوریا مقمیل جان کو اس ای سورس کوٹ کر رہا ہو وہ اس کی بک میں کیا مہرٹ ہوگا وہ آپ خود ہی جانتے ہیں دیکھیں بلکل ایسی کوئی درست بات نہیں ہے اس میں کوئی ذرا سا بھی سچ نہیں ہے انگریز بلکل یہ چاہتے تھے کہ یونائیٹڈ انڈیا قائم ہو کانٹری ٹو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی لیگیسی ہوگی بافر سٹیٹ ان کے نزدیک افغانستان آلریڈی اگزیس کرتا تھا تو یہی تو تھیرے ہوئے نہ یہ کسی جیو پولٹیکل اس میں بیٹھتی ہے اور نہ جنا ساں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر بی آر امدید کر تھے جنہوں نے انڈیا کا کانسٹیوشن لکھا جو دلچ کے سب سے بڑے لیڈر تھے انہوں نے اپنی کتاب پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا لکھی اور اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو اس چیز کو اڈریس کیا کہ کچھ ہندو ہیں جو کہتے ہیں کہ انگریزوں کیا مو ہے یہ اس پر انہوں نے کہا کہ جنا صاحب کے بارے میں آپ جو بھی کہہ لیں جتنا بڑا بڑا بھی کہہ لیں ان کے جو ویسٹ انمیز ہیں یعنی کہ گانڈی نیرو وغیرہ وہ بھی ان کو یہ اکیوز نہیں کر سکتے انگریزوں کے ہاتھ مو رہا ہیں کہ بھی انہوں نے نہیں faire خورتے ان ہوئے کچھ دیٹی broken دوٹر ڈیا رہر بنے رناکہ بھی استعمال جو something to be in the subtitles انہوں نے کہا کہ گانڈی نیرو وغیرہ سروں نے کہا کہ ان سے ب줘 آئے durante عرور بھی that is تو آپ یہ خود پر سوچ لیں اچی کب کا بات ماناو جن کی اگین میں نے جیسے کہ کار کے سورس جو ہے ان کی اوریاں وقبول جان جیسی عظیم تاریخی شخصیات ہیں یا پھر میں امبیدکر کی بات مانوں گا ای تنک میں امبیدکر کی بات مانوں گا ٹھیکی جو کہ جنہ صاحب کو جانتے تھے جو جنہ صاحب کے کرٹک تھے جنہ صاحب کے بہت بڑے ناکد تھے ڈاکٹر امبیدکر اور پھر آپ امبیدکر کو اٹھا دیں جوارلال نیرو سے بڑا حریف اور مخالف جنہ صاحب کا شاید کوئی نیتا سیاست ہے گانڈی بھی یاد اتنے نیک انہوں نے کتاب لکھی جوارلال نیرو نے اس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا ڈسکوری آف انڈیا میں وہ جنہ صاحب کے اوپر لکھتے ہیں جنہ صاحب کی اکسپلین کرتے ہیں کہ وجہ کیا بنی ان کے لیدہ ہونے کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ سب سے کیپبل آدمی تھے بلکہ ان کے اندر بلکو کسی قسم کو ان کو لیور نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ایک جوارلال نیرو نے لکھا ہے اچھا گانڈی لکھتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی انکرابٹی بل جس شخص کے بارے میں ان کے سب سے بڑے مخالفین یہ لکھ رہے ہوں اس کے بارے میں آج جو ہے ایک 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 سوری ٹو سی ڈاکٹر استیاق احمد صاحب جو ہیں ان کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو سچ نہیں بولتے نا ان کو ان کی کتاب ایک تو بہت اتنجھوٹ پر مبنی ہے ان یہ بتاتے نہیں کہ ان کے والد صاحب مجلس اے ارار کی لیڈنگ رہنم آتے ہیں یہ بھی پھر کریں مطلب ہے مطلب ہے کانفلکٹ اور انٹریس تو بتائیں اپنا کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مجلس اے ارار کی تعریفیں کرتے ہیں حالانکہ مجلس اے ارار سے زیادہ بگیٹیڈ بگیٹیڈ سیکٹیرین انٹی شیعہ انٹی احمدی پارٹی کوئی نہیں تھی اور وہ ہی مجلس اے ارار تھی جنہ صاحب کو کافر آزم کہتی تھی اس کے مجاہد اول کا لقب ان کے والد صاحب کو تھا تو یہ ان کا سارا کا سارا جو جس پولیٹیکل ایڈیالوجی سے وہ آتے ہیں استعاق صاحب وہ ہی ان کا کتاب جو ان کی ہے ایکسیس ان فیلیس یہ جو ہے جی اس کو میں کہوں گا میلیفائیڈ کتاب افسوس ہی کر سکتا ہوں جو نوگ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں وہ کوئی سیریس اسٹورین یا سیریس پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا میرے خیال دیکھیں ابھی تو میں کچھ تھوڑا سا بکارت میں مصروف ہوں لیکن میں نے مجھے ایک بہت زیادہ اشتیاک ہوا بتانی یہ لائف سٹوہ آپ کرنا چاہیے نہیں لیکن مجھے زیادہ شوق ہے اس وقت لیکن جنہ صاحب نے جب کمال تطرک ہوئے نا ان کی وفات ہوئی تو جنہ صاحب نے کہا کہ وہ صدی کے سب سے بڑے مسلمان لیڈر تو میں اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کمال تطرک اور کمال ازم کا جو افیکٹ ہے سب کانٹینٹ کے مسلمانوں پر خاص کر پاکستانی نیشنل مومنٹ کے اوپر وہ میں اب سٹیڈی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کتاب انکریب خوبفل ہی لکھوں گا کمال ازم کی بائیوگریفی بھی ہوگی وہ اور آئیڈیالوجی کے اوپر ایک تیسز ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکیلر سٹیٹ جو ہے انڈیا جن نیسیسیریلی تو نہیں تھی مسلمان جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کو بننے کے بعد آپ جو ہے باقی لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اس میں سے اکثریوت یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہاں ایسا نظام قائم ہو کہ وہ جو ہے دیکھیں جو آپ کے علماء حذرات تھے وہ سارے کے سارے پاکستان بنانے کے خلاف سوال یہ نہیں سوال یہ ہے میرے خواہ سے کہ کیا آپ کے خواہ سے ایک اسلامی ریاست جو ہے آج کل کی موڈن زمانے میں 25 سنچری میں کیا وہ ایسی ریاست ہو سکتی ہے جہاں فورسیب لی جو ہے شریعت نافذ کی جائے اوپر سے اس پہ علامہ اقبال کا بھی ایک بھی ہوئے ٹھیک ہے اس پہ قائد آزم کا کہنا یہ تھا کہ آج کل کی مسلم ریاست ہوئی صرف سیکلر ریاست سکتی ہوئی صرف ایک ڈیموکراتک ریاست جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں انہوں نے قربانیاں اس لیے دیں کیونکہ وہ اس ایکسپلوائٹیشن سے بچنا چاہتے تھے جو ان کو نظر آ رہی تھی اور جو آپ کے سامنے آج موجود بھی ہے انڈیا میں بھی لیکن اس کے علاوہ وہ یہاں بھی تھی کافیات تک وہ ایکسپلوائٹیشن کاسٹ ہندو ایکسپلوائٹیشن جو تھی اس سے ایک سکت چاہ رہے تھے اس کے لیے انہوں نے کیا ہے بلکل وہ پاکستان کو جو ہے میرے خیال سے ایک نیرو مائنڈڈ ریلیجیس ریپبلک نہیں بنانا چاہتے تھے وہ یہ ہی چاہتے تھے اور کائیڈیازم دیکھیں اگر انہوں نے کوئی اسلامی ریاست خاص تھیوکریسی بنانے کیا ہے اسلامی ریاست اس لیے لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ سوال کی اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے یہ ایک بہا بڑی وسیع بحث ہے کسی قسم کی تھیوکریسی بنانا چاہتے ہوتے تو وہ مولانا حسن مدنی کو یا مجلس ایرار کو وقت ڈالتے ہیں مجلس ایرار وغیرہ اور جو کانگریس کے ساتھ جماعت نے تھی وہ تو بلکہ اسلامی ریاستوں کی بات کرتی رہی تھی تو وہ ان کو کرتے ہیں لیکن انہوں نے ووٹ ڈالا ہے کائیڈیازم کو جن کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ مذہبی آدمی بھی نہیں ہیں اچھا اکثریت کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ شیعہ ہیں ٹھیک ہے جی لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ جنہ صاحب جو ہیں وہ ان کو کسی جگہ پر کسی نے ایک جگہ یہ واقعہ بھی آپ یہ دیکھیں جنہ صاحب آج کل فیشن میں ہے کہ کہیں جنہ صاحب نے مذہب کا استعمال کی آپ یہ دیکھیں کہ جنہ صاحب پہنچے تو لوگوں نے یہ نعرہ لگانے کی کوشش کی مولانا محمد علی جیرہ زندہ بات جنہ صاحب نے کہا میں مولانا نہیں ہوں میں تمہارا پولیٹیکل لیڈر آپ جنہ صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں ساری ساری پولیٹیکل کانسٹیٹوشنل اسیوز پر انہوں نے لوگوں سے بات کیا انہوں نے کسی جگہ پر قرآن حدیث سے کوٹ بھی نہیں کیا کہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ میں شاید کوئی مذہبی بات کروں ایک بڑا واقعہ ہے کہ جنہ صاحب کو کسی نے حدیث کی کتاب دی تو وہ پڑھ رہے بیٹھ تو ایک شخص نے کہا میں آپ کی تصویر لیتا ہوں آپ یہ کتاب پڑھے میں آپ کی تصویر لوں گا پھر ہم اس کو بانٹیں گے جنہ صاحب نے منع کر دی انہوں نے کہا میں جوں ایسے مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہتا اور یہ ہائٹ آف پاکستان موومنٹ کی بات جنہ صاحب نے مسلم لیگ کا آپ کوئی ریزولیشن اٹھا کے دیکھ لیں انیس سو چھے سے اٹھائیں انیس سو اٹھالیس تک ایک ریزولیشن آپ کو یہ نہیں ملے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم پاکستان کو اسلامی ریاست بنائیں گے نائنٹین فورٹی تھری میں کوشش کی گئے تھی ہے جنہ صاحب نے کہا کہ یہ پاکستانی یہ اوپر سینچر کے مطابق ہوگا پاکستان میں تمام جو پاکستانی ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیسا ریاست بنائیں گے ہم اسلامی ریاست نہیں بنائیں گے ان کو راجہ آف محمود آباد تھے انہوں نے کہا کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی تو قائد عزم نے پوچھا آپ کس کی اجازت سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بلکل آپ اسلامی ریاست چاہتے ہیں اس لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو قائد عزم نے ان کو بڑا سیدھا جواب دیا انہوں نے کہا اگر اسلامی ریاست بناو گے تو کس فرقے کی بناو گے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے تو ڈیسولیوشن ہو جائے گے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایک بس طرح ریاست چاہتے ہیں لیکن ہم ایک لبرل ڈیموکرائٹک ریاست چاہتے ہیں تو یہ ہی سیکیلر ریاست ہوتی انہوں نے تو دیکھیں کوشش یہ ان کی زندگی میں کئی دفعہ کی گئے کہ اسلامی تشخص دیا جائے کائین کو لاوز کو انہوں نے ہمیشہ اس کو ویٹو کیا تو ویل فیر سٹیٹ تو وہ چاہتے تھے کہ ویل فیر سٹیٹ جو ہے وہ بنے لوگوں کو لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہوں پاکستان جو ہے انہوں نے کئی دفعہ کا آکے میں کیا پاکستان اور لینڈ لارڈ کے لیے نہیں بنا رہا میں عام لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں دیکھیں میں دو کتابوں کا نام لوں گا ایک آسٹریلین پروفیسر ہے این برائنٹ ویلز ان کی کتاب ہے ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی اور وہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی جنازہ ارلی پولیٹکس ایک وہ آپ پہلے اسے کے لیے زندگی کے اور قائد آزم کی جو پاکستان موومنٹ کی سمجھنے کے لیے وہ آئیشہ جلال کی کتاب سول سپوکسمن سے بہتر کتاب آپ کو نہیں ملے گا دیکھیں ریاست میں یہ بڑی کوشش کی اور بڑی زیادتی کی ہے مجھے اگزیکلی اس سینٹر کا تو نہیں بتا لیکن زیادتی کی ہے لیکن آپ کئی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ انوینٹ کر لی گئی ہیں اب ایک بڑا جنگلہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کی تجربہ کا یہ کہا جاتا ہے کہ جنہ صاحب نے جینری 18 یا انیس تاریخ کو اسلامیہ کالج پشاور میں کہا مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ کراچی میں تھے اس دن اسلامیہ کالج پشاور میں نہیں تھے کراچی میں تھے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ اسلامیہ کالج کی اپریل سے ہے اس میں پہی ایسی بات نہیں یہ سٹیٹمنٹ کہ پاکستان اسلام کی تجربہ کا ہوگی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ملتی ہے 12 مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے اسلامیہ پرنسپلز کے لیے لیبریٹوری کی بات کی ہے تو یہ جنہ صاحب نے کی تو اس طرح ہم نے جنہ صاحب کو ریٹرو فیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسلامیہ آئیڈیالوجی میں اور یہ ہم نے زیادتی کی ہے اگر آپ اس کی تقریر پڑھیں نتھو رام گوڈ سے کی تو وہ یہی کہتا ہے کہ گانڈی جو تھے انہوں نے کیوں جو ہے اتنے آرام سے مان لیا پاکستان بننا تو وہ اس کو پیٹرسائیڈ کر لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو گانڈی صاحب نے انیس سو بلکل لیجیٹمیٹلی ویل انٹینشنڈ ہو کے جو انہوں نے رام رجیہ کی بات کی تھی اور جو انہوں نے ہندو ریٹریک اور لینگویج یوز کی تھی ہندو ریلیجیس لینگویج رام رجیہ کی سب سے پہلے بات جو ہے وہ گانڈی نہیں کی تھی تو وہ جو ریلیجن ان پولیٹکس لانے کا اوریجنل سن تھا جو اس چیز سے انسپائیڈ اور وہ ہی پھر ہندو مہا صحبہ اور ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ریلیجن کی مکسی جو سب کانٹیننٹ کا سب سے اوریجنل سین ہے وہی مکسیگ جو مذہبی ٹچ دینا ہے یہ سب سے پہلے گانڈی نے دیا اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ جنہ صاحب نے جب مسلمانوں کی بات کی تب بھی انہوں نے مذہبی ٹچ دینے سے اجتناب کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پولٹیکل رائٹس کی بات کر رہا ہوں آپ کے اس کی بات کر رہا ہوں میں کسی مذہبی بات نہیں کر رہا تو یہ جب تک آپ اس چیز کو نہیں روکیں گے تو گانڈی انفرچنیٹلی اس وقتی ہے جو اس بات کی تھی تو یہ ہے میرا کہنا چاہتے ہیں اگر جنہ صاحب ، کہ جنہ صاحب ، ہم نے باتیں کیا تھی پہلی ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بننے کے کیا مہارکات تھے وہ اگر آپ کو معلوم کر رہا ہوں پاکستان بلکل بھی نہیں کر رہا فالو میں نے جیسے احمدیوں کی بات کی لیکن اس کے راوہ آپ دیکھئے کہ ہمارے ملک کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ صدر یا وزیر آزم نہیں بن سکتے حالانکہ قائد آزم نے دس آگست نائنٹین فورٹی سیون کو گیارہ اگرس سے ایک دن پہلے مارن بیٹن کو خط لکھا تھا اور اس مارن بیٹن کو خط میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنے جو اوٹس ہیں جو آپ نے پاکستان کے لیے کی ہیں اوٹس آف آفیس اس سے آپ اس کو سیکیلر اوٹس کر دیں آپ افرم کر دیں سوئر کی جگہ اور آپ گارڈ کو ریفرنسز کو ختم کر دیں یعنی کہ قائد آزم ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں اگر کسی کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے چاہے وہ ایتیس چاہیے اگر وہ کیپیبل ہے اور لوگوں کے ہاتھوں لیکٹ ہو کے آ جاتا ہے تو وہ اس کو اس ملک کی حکومت کرنے کا بلکل اس کو چانس ہونا چاہیے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ڈسکرمنیشن ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ملک کا صدر یا وزیر آزم جو ہے صرف مسلمان ہو تو یہ چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ اوٹس میں سے ریلیجن نکالنے کی ضرورت ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ یو سٹے آن در رونگ سائیڈ آف ہیسٹری سو دائیڈ ایس میسیج